ریڈیو صدای حریت جمہ کشمیر سے سنیے تازہ خبریں یورپن پارلیمنٹ میمبرز نے گزشتہ روز ہونے والے اپنے اجلاس میں مسئلہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر بحث کی ہے اہل کشمیر کی بنیادی آزیادیوں پر لگائی گئی پابندیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ عوام کے ذرائع عمد و رفت کمیونکیشن اور تمام بنیادی سہولیات کو جلد از جلد بحال کیا جائے بحث کے دوران کہا گیا کہ کشمیر میں صورتحال انتہائی نازک ہے مسئلہ کشمیر کا حل کشمیری عوام کی خواہشات اور عالمی قوانین کے مطابق مذاکرات سے حل کیا جانا چاہیے بھارتی ٹی وی چینل انڈی ٹی وی کے منیجنگ ایڈیٹر اور روہ برس بہترین صحافت پر بنیل اقوامی میک سی سے ایوارڈ پانے والے رویش کمار نے بھارتی میڈیا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ متاثب میڈیا ہر روز بھارتی جمہوریت کا قتل کر رہا ہے جبکہ بھارتی میڈیا نرندر مودی کا چمچہ بن چکا ہے اور دیکھنے والے اس چمچہ گیری کو سمجھ نہیں پا رہے بی جے پی کے سابق وفاقی وزیر خزانہ اور خارجہ یشون سہنا کو سندگر ائرپورٹ سے واپس دہلی روانہ کر دیا گیا جس طرح انہیں ائرپورٹ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی اس سے بھارتی حکومت کا جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ جمہور کشمیر میں حالات نارمل ہیں یاد رہے کہ مقبوزہ وادی میں مسلسل کرفیو کا آج پینتالیسہ روز ہے وادی میں دکانے کاروبار تعلیمی ادارے سنسان پڑے ہیں گھروں میں قید کشمیری ضروریات زنگی کو ترس گئے ہیں چپے چپے پر بھارتی فوج تائنات ہے سندگر میں بولٹ پروف بنکرز کی تعمیر جاری ہے جبکہ کمیونکیشن بلیک آوٹ کی وجہ سے اصل صورتحال جاننا مشکل بن گیا ہے اب سنتے ہیں تفسرہ مختصر تفسرے کے ساتھ میں ہوں زاہد اہل جمعہ کشمیر پر قیامت خیز حالات کے خلاف سب سے تبانہ اور مسلسل آواز پاکستان نے بلند کی اب ساری دنیا اس آواز کے ہم آواز ہو چکی ہے جس کا عملی اظہار اقوامتحدہ کے آمدہ اجلاس میں دیکھنے کو ملے گا دنیا پر کے ذرہ ابلاغ نے جس طرح اس مسئلے پر انسانی حوالے سے اپنی توجہ مرکوز کر رکھی ہے اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ دنیا اس مسئلے کو ایک انسانی مسئلے کی حیثیت سے دیکھ رہی ہے جو کہ خوش آئند ہے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ مسئلہ زمین کے ٹکڑے کے نہیں بلکہ کشمیریوں کے درد کا ہے اس لیے پاکستان اس سے ہرگز مو نہیں موڑ سکتا انسانی درد کے اسی احساس کے پیش نظر ہی اب عالمی ذرہ ابلاغ سے بھی کشمیریوں کی حق میں مسلسل آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں سی جے پوسٹ کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں ہو رہی ہیں آئے سنتے ہیں کہ سی جے پوسٹ ریپورٹ میں کیا کہا گیا ہے نوجوان گھروں سے اٹھائے جا رہے ہیں خواتین کی بے حرمتی اور زیادتی کے واقعات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے عام لوگوں کی زندگی مشکلات در مشکلات کا شکار ہے اور اس ظلم کے خلاف کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تب ذرا ختم ہوا